بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روائل انٹرنیشنل پامرسٹ اسٹرولوجر ایم اے شہزاد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ عمران خان صاحب زیر حراست ہیں ظہر سزا کاٹ رہے ہیں اس وقت اٹک جیل میں ہیں ان کی زمانت کے حوالے سے بتائیں کب تک رہا ہوں گے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی اسلام علیکم جی بلکل جی آپ کے بڑے اہم سوال ہیں اور ان تمام سوالوں کے بلکل جواد دوں گا اور جو ویورس کے سوال ہیں ان کے بھی بلکل اللہ کی حکم سے آج جواب دوں گا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ جو پیشے کہا تھا کہ خان کے لیے ہفتہ بڑا سخت ہے گمگیر ہے اس میں خان پریشان ہوگا اور وہ ہوا ہے ویسے بھی اور میں نے کہا تھا ہائی کورس وغیرہ لیکن خیر جو بھی ہو گیا وہ اس کو ہم قانون کو ہی سامنے رکھیں گے اس میں اور ابھی کیا ہم بات کریں اچھا جو اصل بات ہے ابھی وہ یہ ہے کہ جو توشہ خانہ والا جو کیس ہے اس پہ خان کی بیل کب ہوگی دیکھیں کل تو وقالت نامے پہ سائن ہوا ڈیلے کرتے رہے کہ خان ذرا بیٹھا رہے لیکن خیر سائن ہو گیا ایک دو دن میں یہ ساری چیزیں پیش ہو جائیں گی اور اس کے بعد نوٹسز ہوں گے ظاہر ہے ایک پروسیجر ہوتا ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑتا ہے اچھا وہ نوٹسز ہونے کے بعد بیل کل بحث ہوگی اور اس میں خان کی بیل ہو جائے گی پوری قوم کی دعاوں سے اور اس پاکستانیوں کی دعاوں سے اچھا یہ تسبیح وہی ہے حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹھنے تھے یہ وہ دعا ہے پانچ سو اکتیس مرتبہ اثر کی نماز کے بعد سب پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے خان صاحب آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اس وقت میں زور دے رہوں تسبیح کا جب خان صاحب کی توشہ خانے میں بیل ہوگی تو کوئی چکر آ سکتا ہے اور میں ابھی وقت سے پہلے بتا رہا ہوں وہ چکر وہ کسی اور چیز میں لے آئے ان کو پھر خان صاحب کو اندر کر لیں تو وہ ساری اگر چکر بھی چلا لیں تب بھی خان ایک سے ڈیڑھ مہینے میں آئے گا اور اگر وہ چکر نہیں چلاتے تو الحمدللہ وہ آئے گا اس لیے میں نے تسبیح کہا ہے تاکہ چکر سے نکل جائیں اور ساڑھے چکر اللہ کے حکم نال پاری رہیں گے اللہ دی مدد ہوئے گی انشاءاللہ امران خان صاحب دینار اچھا دوسری چیز ابھی ایک بہت اہم بات بتانے لگا ہوں کل ہے نو اگست اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ خان کے دو سات اور نو لکی نمبر ہے اب دو نمبر ہے کل نو اگست اور کل ہی جو ہے گورنمنٹ بھی ختم ہونے جا رہی ہے اور اس کے بعد کل کا جو دن بھی خان کے لیے اہم ہے اہم ہوگا اللہ کے حکم سے ہوگا اور آپ دیکھئے گا کہ آجدہ آنے والے دن خان کے لیے بہتری کی طرف آئیں گے لیکن شرط وہی میں بار بار رکھ رہا ہوں کہ وہ تسبیح نہیں چھوڑنی لا الہ الا انت سبحانہ کا انہی کنتم اللہ ظالمین اب اور ایک اہم بات کہ وزارت عزمہ نگراہ گورنمنٹ میں کس کو ملے گی ابھی تک میں نے دو پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ دو نام ہیں شاہد خاکان عباسی صاحب اور دوسرے حفیظ شیخ صاحب شاہد خاکان عباسی صاحب چلے گا برہ گے حفیظ شیخ صاحب تو ابھی بھی میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ ایک دم یہ کلر نہیں ہو رہا یہ حفیظ شیخ صاحب ایک بٹا ساتھ کے خانے کے مالک ہیں دو نام میرے ذہن میں اور آگئے ہیں ایک ہے فواد حسن فواد صاحب وہ بھی ایک بٹا ساتھ کے خانے کے مالک اور دوسرے ہیں توقیش شاہ صاحب وہ بھی ایک بٹا ساتھ کے خانے کے مالک ہیں ان تینوں میں سے ابھی تک مجودہ صورتحال میں جو پبلک کو اور لوگوں کو نہیں پتا میرے دماغ میں آ رہے ہیں کل تک اور بھی کوئی نام آگئے تو وہ بھی میں بتا سکتا ہوں لیکن ابھی ان تین ناموں میں کوئی چیز ہوگی جب آئے حفیظ شیخ صاحب تو میں سمجھتا ہوں قوم اس پہ بڑی متفق ہوگی اور اگر یہ دو نام آتے ہیں فواد الحسن فواد صاحب اور دوسرے توقیر شاہ صاحب تو اس میں قوم جو تھوڑی سی بیچینی ان میں نظر آئے گی لیکن خیر یہ تینوں جو نیم ہے یہ ایک بٹا سات سے ریلیٹ ہے اللہ خیر کرے اچھا اس کے بعد جو ہے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ظاہرے کچھ بات کرنا چاہوں گا اور میں خود بھی دیکھتا رہتا ہوں سوچتا رہتا ہوں رات بڑا سوچا کہ خان کو کیا ضرورت تھی ان پنگوں میں آنے کی چلا جاتا باہر رہتا لیکن نہیں وہ ملک پاکستان میں پیدا ہوا ہے وہ علامہ اقبال کے خواب کی تعبیر بھی ہے اور ایک بات اور بتاتا چلوں بڑی اہم کہ خان جو ہے بہتر سال کا ہے چلا جاتا باہر گیمے کرتا اقتدار کے لیے آ جاتا اگلے سال نہیں اس کا مرنا اس کا جینا اس ملک پاکستان کے لیے اللہ کے حکم سے ایک اور بات وقلہ تحریک میں نے ایک بات بیان کیا تھا وہ ایک دس پندہ دن پہلے بھی کہا اور آٹھ مہینے اور سال پہلے بھی کہا تھا کہ جو وکیل ہیں یہ ابابینے ہیں انہیں مت چھیڑنا تو اگر اور چھوڑی سی چھیڑ خانی ہوئی تو میں محسوس کر رہا ہوں مجھے نظر آرہا ہے جفر میں کہ وقلہ جو ہیں اپنے آئین کے لیے کھڑے ہوں گے اپنے دستور کے لیے کھڑے ہوں گے اور نظر آرہا ہے مجھے آئندہ آنے والے ٹائم میں اور دوسری جس ہمارے کانسٹوڈیون آف ڈی کانسٹویشن جسٹیس شاہبان ہوتے ہیں وہ بھی کھڑے ہیں اللہ کے حکم سے ہمارا آئین مضبوط ہے انیس سو تہتر کے آئین میں فنڈیمنٹل رائٹس ملا تھا اس کی پامالیاں ہوئیں لیکن الحمدللہ آنے والے ٹائم میں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے عوام کا خیال میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ وقلہ جاک چکے ہیں خیر اب ہم آتے ہیں لوگوں کے سوالات کی طرف تو ان کے جوابات دیتے ہیں جی سب دعائیں ہیں الحمدللہ اور تمام لوگوں کی دعائیں ہیں اچھے ایک سوال آ گیا ہے کیا خان صاحب جو ہیں کی پی ٹی آئی جو ہے کال ادم ہو جائے گی یہ جواب ہے جی کہ پیلکل نہیں ہوگی پی ٹی آئی الیکشن لڑے گی اللہ کے حکم سے لڑے گی اور دوسری بات جیسے کی پی کے میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہاں پہ پی ٹی پارلیمنٹیرین بنائی وہاں پہ صوبے میں دو تین جماعتیں کچھ بھی نہیں بگڑے گا اور اس کا آپ نے نتیجہ پہلے بھی دیکھا ہے کلین سویپ کیا ہے دو تین پہلے کوئی الیکشن ہوا ہے کلین سویپ کر دیا اور پنجاب میں بھی انشاءاللہ خان کے جنڈے اور ایک بات اور بتا دوں میں نے کہا تھے بیوقوفی ہو گئی ہے ان سے کہ خان کو اندر کر دیا پنجاب کے علاوہ وہ خان جو ہے سندھ بھی لے جائے گا بلوچستان بھی لے جائے گا ابھی میں بلاول بٹو صاحب کا کچھ سن رہا تھا کہ جی ہمارے جو بزرگ ہیں جائے نواز شریف صاحب ہیں یا جو زرداری صاحب ہیں ان کی سیاست دورتی ہماری اور انداز میں ہونی چاہیے لیکن یہ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ چاہے آپ باتیں چیند کریں جو مقرد لیکن قوم جو ہے وہ اس وقت جو ہے بڑا سوچ رہی ہے انہوں نے جب ووٹ ڈالنے ہیں تو پورے اپنے مائنڈ کو یوز کرنا ہے اور ان کے مائنڈ جو ہے یا یہ کہلیں ان کو اپنے رائٹس کا پتہ چل چکا ہے کہ کیسے اب آگے ہم نے اس ملک میں لوگوں کو لانا ہے جی اچھے نام نومان رضا صاحب ہے محمد یوسف اچھا نصف بیبین کی والدہ کا نام ہے اچھا جی انہوں نے کاروبار سے پوچھا ہے ڈیٹو برت نہیں بھیجی تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے دو ہزار پچیس سے آپ کے بیٹا کاروبار میں بہتری اور کامیابیاں ہوں گی اور کوشش یہ کرنی ہے کہ پارٹنرشپ نہیں کرنی ہے دوسری جیز پھر سوال آیا ہے جی انیس ابباسی صاحب ہے والدہ کا نام رکیہ بی بی ہے تاریخ پیدائش بارہ آٹھ انیس سو بانوے کیا میں باہر کے ملک جا سکتا ہوں جی بیٹا یا بررو کی تسبیح ڈیلی پڑھے انشاءاللہ آپ باہر کے ملک جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے عویس ابباسی صاحب اور ان کی والدہ کا نام ہے زینت جان عمر ہے تاریخ پیدائش ہے بارہ آٹھ انیس سو اکانوے کیا میں باہر کے ملک جا سکتا ہوں ان کا بھی باہر کا سوال ہے بلکل جائے اللہ کے حکم سے کامیابیاں ملیں گی تو جناب آج ہم نے آپ کی سوالات کے جوابات دیئے ہیں تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں جاتے وقت پھر یہ کہنا لگا ہوں کہ آپ نے تشبیح نہیں چھوڑنی لا الہ الا انتا سبحانہ کئنی کنتو ملزالمین ہان صاحب کی توشہ خانہ میں بلکل بیل ہے یہ ذرا تھوڑا سا پروسیجر ہے اسے پروسیجر کو ظاہر ہے دوسری چیز اپنا نام امی کا نام تاریخ پیدایش صحیح طرح لکھ کے بیجا کریں اور تاکہ میں اس کا صحیح جواب دے سکوں تو کوئی بھی آپ کے سیاست کے حوالے سے کسی اور حوالے سے سوالات بھی ہوں تو ضرور آپ پوچھا کریں اور سکرین پہ میرا نمبر آ رہا ہے اگر اپنے زائشے وغیرہ بنوانے ہو تو وہ بھی آپ ڈیریکٹ ورسپ پہ آ سکتے ہیں اپنا اور اپنے عردگرد کے لوگوں کے خیال رکھئے گا امی شہداد خان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ